ہیلو فرینڈ سوال رہے تھا آپ کا مائی چینل شیئر مارکٹ میں تو دوستو جیسے کہ آپ سب پتہ ہی ہے کہ آج کل شوگر سٹوک کتنے ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں تو آج ہم اسی سے ریلیٹرڈ ایک سٹوک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آپ سے دوستو جس کا نام ہے کے ایم شوگر ملز فرینڈ بلکل ڈیٹیل میں بات کریں گے کمپنی کے فنڈامینٹل سابقے انیلیسیس کر کے بتائیں گے اس کے علاوہ کمپنی کیا روینیو جنیٹ کر کے آپ کو دے رہی ہے اس کے علاوہ کیا کمپنی کا فیوچر ہونے والے ہیں وہ سب ہی چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں hemی گے ہمارے لیجے ہماری اشٹر ہیں ہمارے لیجے شوگر بناتی ہے اس کے علاوہ بات کریں یہاں پہ تو مينوفürسوچ رنگ ہے ایتھین اول بناتی ہے اس کے علاوہ تعارق سٹوک抓 کفی اچھ پر سمجھان Grant perfume بناتی ہے کمپنی کے ہمارے پاس بک ویلو کے ٹوانٹی تھری پائنٹ ٹو روپیز کرنٹ پائز کمپنی چلگا ہے 34 تو یہ کمپنی کی بک ویلو پہلے جو ہے کافی لگو با کمپنی کرنٹ پرائز کے بلکل نزدیک تھی لیکن اب تھوڑے ٹائم سے اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے سٹوک شوگر سٹوکس کی تو یہاں پر سکر لگا تھا دیکھنے کو مل گئے جس کے بیجرے سے کمپنی کا جو کنٹ پائز ہے وہ تھوڑا بڑھ چکا ہے کمپنی کے بک ویلیو سے اس کے علاوہ ریٹرنلو کی بات کرتے ہیں تو تھرٹن پوائنٹ بان پرسنٹ جو کہ تھوڑی سی کم ضرور ہے لیکن نوملی آپ کوئی بھی سٹوک پائے کرتے ہو تو اس کی منیوم سیونٹین تو ایٹین پرسنٹ ہونی جائیے اس کی ٹھیک ہے لیکن تھرٹن پرسنٹ تھوڑی کم ضرور ہے لیکن اوکی ہے ڈیویاں ڈھیل کمپنی کی جہاں پر ہمیں پرسنٹ فیس ویلیو کی بات کرتے ہیں پروزو کونس کی بات کرتے ہیں جہاں پر کمپنی ریپیٹڈ جہاں پروفیٹ دے رہی ہے اور آپ کو ڈیویڈنٹ پیڈ نہیں کر رہی ہے تو فرنس اس چیز کو آپ ایزے دو ویوز میں دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے آپ اس کو سکتے ہیں کونس کے طور پر جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ کمپنی ریپیٹڈ پروفیٹ کرنے کے باوجود آپ کو ڈیویڈنٹ نہیں دے رہی ہے اس کے علاوہ کھر آپ اس کو ایزے پوزٹیو پروفیٹ میں ملیں تو یا کمپنی اچھی بات ہے کمپنی پروفیٹ کر رہی ہے جو اس کے علاوہ کوئی دووڈنٹ پے نہیں کر رہی جو اس کے پیجھے کافی زیادہ ہو سکتے ہیں کمپنی اپنا کلیئر کر رہی ہو اس کے علاوہ اپنی ایسٹ گین کر رہی ہے اپنا بزنس رسکر کہاری گوٹ ور تو آپ پر میند کی بات کی 17.719 پرسنٹ کم ہوئی سامنٹ پر نیوڈ یہ تو بات ہوئی کمپنی کے ریلیٹڈ اب چلتے ہیں نیکس تو کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں شیئر کی ریلیٹڈ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں یا کمپنی کے شیئر پرائز کے بارے میں 35 روپیز اور 10 پیسے کے اوپر کمپنی ٹرگٹ کر رہی ہے آج یہاں پہ 4.46 پرسنٹ کا جمپ دیکھنے کو ملا ہے لگا تھا آپ فائیو ڈیس کی بات کر رہے تھا تھوڑی دیکھنے کو ملی تھی پروفیٹ بوکنگ یا کمپنی میں دیکھنے کو ملی تھی اب دوارہ سے کمپنی میں کافی اچھے ریٹرنس دیکھنے کو ملے ہیں ون منت میں 15% کے ریٹرنس دیئے ہیں ون ایئر کی بات کا تو 287% ریٹرنس دیکھنے دیئے ہیں تو فینڈز آپ خود ایک چیز کو نوٹ کیجئے دیکھیں جہاں پر لگا تھا کمپنی جو ایک کنسولوڈنٹ پیریڈ میں چل گئی تھی تو اس کے بعد اب جس ٹائم سے جہاں پر جو نیوز آئی ہے کہ کمپنی یا ایتھنال کی ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے اس کے بعد سے اس ٹوکس میں کافی زیادہ آپ کو جمپ دیکھنے کو ملا تو فینڈز آپ اس چیز کا دیجہ تو نوٹ بلی بات آنے کہ جس پرسن نے یہاں پر اس میں انیویسمنٹ کی ہوگی اس جگہ پر تو وہ کتنا ویٹ کتنی پیشنس کی ہوگی اس نے اس ٹوک کو اپ دیکھنے کیلئی جیسی یہ ٹوک اپ ہوا تو یہاں پہ پروفیٹ بوگنگ تو پوسیویلیٹی کمپنی میں پروفیٹ بوگنگ تو ہونی تھی جس کی وجہ سے ابھی تھوڑا ٹائم اس میں گراؤڑ دیکھنے کو ملی ہے لیکن اب دوارہ سے اس ٹوک میں تیجی پھل پکڑ لی ہے اب یہاں بات کریں یا میکس چارٹ کی تو فینڈز کمپنی لگ بگ اپنے آل ٹائم ہائی پر ایک پر ٹریڈ کرے یہ 581% کی ریٹنز سٹوک آپ کو دے چکا ہے تو آورال بات کریں تو یہاں کمپنی ریٹنز کے معاملے بہت ہی بہترین پرفارمنس دے رہی ہے باقی اب چلتے ہیں نیکسٹ وہ بات کر لیتے ہیں کہ فنڈامیٹلی مائے پاس کمپنی کیسے نکل کے آ رہی ہے کیونکہ یہ چیزیں دیکھنے بہت چکری ہی ہوتی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کمپنی فنڈامیٹلی مائے پاس اچھی ہے جا نہیں تو فنڈامیٹلز میں سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے یہاں پہ کمپنی کا ٹوٹل ریزارب اور سر پلس تو یہاں پہ ٹوٹل ریزارب اور سر پلس کی بات کرتا 195 کروڑ کا یہاں کمپنی کے اوپر ریزارب ہے اس کے علاوہ جو پہلے 168 کروڑ تھا اس سے پہلے 155 کروڑ تھا تو یہاں کمپنی لگا تھا اگر اپنا ریزارب انکریز کیا ہے تو یہ بھی ایک پوزٹیف سائن ہے اس کے علاوہ لانگ ٹرم کی ڈیٹ کی بات کرتا ہے 40 کروڑ جو کمپنی کو 1 ایر سے زیادہ کی ٹائم میں پی کرنا ہے شورٹرم کی بات کرتا ہے 138 کروڑ کا کمپنی کو ڈیٹ ہے جو 1 ایر سے کم ٹائم میں کمپنی کو پی کرنا ہے اس کے علاوہ ٹوٹل ایسٹس کے بارے میں بات کریں کہ فنڈز تو 624 کروڑ کی ایسٹس ہیں اس سے پہلے 526 تھے پھر 493 تو فنڈز یہاں پہ کمپنی کے جو ٹوٹل ایسٹس ہمارے پاس نکل کے آ رہے ہیں تو یہاں کمپنی لگاتار اپنے ٹوٹل ایسٹس ہیں ان کو انکریز کیا ہے تو یہ بھی ایک پوزٹیف سائن ہے کمپنی نے اپنے ایسٹس انکریز کیا ہے کمپنی اپنا بیجنس کے کافی ایکسپینڈ کر رہی ہے تو اوبرال بات کروں تو کمپنی کے ہمارے پاس جو فنڈامنٹلس نکل کے آیا ہے قوائٹ گوڈ کیونکہ کمپنی کے ریزر بھی اچھے ہیں اس کے علاوہ کمپنی ایسٹس میں انکریز کر رہی ہے حالانکہ کمپنی اوپر ڈیٹ چروہ ہے لیکن جس طرح سے اس ٹوٹل میں آپ کو تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے کمپنی کا بیجنس ایکسپینڈ ہو رہا ہے کمپنی ایتھینول کی پڈکشن کو گین کر رہی ہے اس کے ساتھ سے کمپنی بہت جالد اپنا جو ڈیٹ ہے اس کو بھی تھوڑا کم کرے گی اس کے علاوہ یہاں پہ 52 بیگز کے بارے ہم بات کریں گے تو کمپنی کا جو 52 بیگز کا لوگ ہے وہ 8 روپیز اور 25 پیسے ہے ہائی کی بات کرتے ہیں 39 روپیز اور 5 پیسے کمپنی کا ہائی ہے اس کے بعد تھوڑی گرابڈ دیکھنے کو ملی ہے اب دوبارہ سے کمپنی کا سٹوک ہے 34 پیٹی ریٹ کر رہا ہے اب یہاں پہ ہم کمیونٹی کی بات کر رہے دے 100% کمپنی آپ کو یہی ڈوائز دے رہی ہے کہ آپ سٹوک میں جرور انویسٹمنٹ کیجئے گا اب جہاں روینیو کی بات کریں تو کمپنی کافی اچھا روینیو آپ کو جنریٹ کر کے دے رہی ہے 2019 کے بعد کافی اچھا کمپنی روینیو جنریٹ کیا اس کے بعد کوبیٹ کا پیریڈ آیا تو یہاں پہ تھوڑی گرابڈ جرور دیکھنے کو ملی لیکن کمپنی 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 کے روینیو میں لگا تاکہ ہمیں گرابڈ دیکھنے کو ملی ہے تو یہ ایک ایشو جرور ہے کہ کمپنی کے روینیو میں اتنی گرابڈ دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ کمپنی کافی اچھا ریٹنس آپ کو دے رہی ہے تو اس کے باوجود یہاں پہ کمپنی کے روینیو میں ہمیں اتنی زیادہ انکریز دیکھنے کو نہیں ملا ہے اب یہاں پہ شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی بات کریں تو 64% جو پر موٹر کی ہولڈنگ ہے 35% پبلی کے ہولڈنگ ہے ہولڈنگ اوکی ہے صحیح ہے لیکن پلیج سٹوکس کی بات کریں تو فرینٹس جہاں پہ کافی اچھا پوشٹیو سائن نکل کے جی آیا ہے کہ پہلے کمپنی کے 26% سٹوکس پلیج سے لیکن کمپنی نے اس کو بھی 0 کیا ہے تو یہ کافی بڑا پوشٹیو سائن ہے کہ کمپنی نے پلیج سٹوکس کو فری کیا ہے تو فرینٹس اوبرال بات کروں تو کافی اچھا سٹوکس ہے فنڈامنٹلی بھی کافی سٹرونگ سٹوک ہے حالانکہ ڈیٹ چرو ہے کمپنی کو پر لیکن اس کے علاوہ کمپنی کافی فنڈامنٹلی سٹرونگ ہے اوبرال بات کروں تو کمپنی نے پلیج سٹوکس بھی اپنے کم کی ہے ایک جو ایشیو نکل کی جائے ہے وہ یہی ہے کہ کمپنی کے روینیو میں تھوڑی گرابر دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ کافی اچھا سٹوکس ہے آنے والے ٹائم میں ایتھینول کی ڈمانز جس سے آپ سے بڑھ گئی ہے تو آنے والے ٹائم میں سٹوکس میں آپ کو کافی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ جب وہ سٹوک میں انویسٹمنٹ کیجئے گا آج یہ سٹوکس آپ کو کافی زیادہ اچھے ریٹنز آنے والے ٹائم میں دے گا پاکہ ہم کوئی آپ کو ریکمینڈیشن نہیں دے گئے آپ خود اس کو سٹڈی کیجئے انیلیسز کیجئے اس کے بعد ہی آپ ان سٹوکس میں انویسٹمنٹ کیجئے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے بتائیے آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز ہمارے جانے کو جو کیجئے سبسکرائب دنے ہو